یہ ایم ایل اے کو سب سے پہلے میڈیٹیشن کی ضرورت ہے کہ اس کو دارو سلام نے بٹھا کے یہ بتایا جائے کہ اب تُو ایک گلی کا کورپوریٹر نہیں ہے تُو ایک منتخب ایم ایل اے ہے اس کی جو حرکت ہے وہ حرکت ایسا لگ رہا کہ بس میں کوئی پاکٹ مار لیا تو کود کے لوگاں مارتے اس کو پائک اللہ کے ممبئی کے اندر وہ تخریر میں کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ ہار ہوں گا یا جیتوں گا لیکن آخری سانس تک میں آتے رہوں گا اور عوام کے مساہد اٹھاتے رہوں گا جنابِ صدر ہیدر آباد نامپلی میں فیروس خان کے بھی سیم انفاظ ہے آپ کے لئے یہ تخریریں کرتے ہیں کہ میرا جمہوری حق ہے تو بتاؤ کیا فیروس خان کا جمہوری حق نہیں ہے گولیاں کھانے کے باوجود بھی نہیں رکا تو وہ شخص ہے یہ وہ شخصیت ہے جو فیروس خان نامپلی کے اندر بلکہ نہیں ہیدر آباد کے اندر پورے تھیلنگانہ کے اندر اب یہاں پر آپ فیروس خان کو صرف نامپلی میں روکے ہیں اب میں کل فیروس خان کو یا خود پرہ بلاؤں گا پرسو میں فیروس خان کو چندرین گھٹے کا دورہ کراؤں گا پولٹیکل آئیڈیولوجی کا نام کانگریس پارٹی ہے تو کانگریس پارٹی کے ساتھ فیروس خان بھی ہماری ایک پہچال ہے کے ذریعے اس بات کی دلہ ملی جنابِ فیروس خان صاحب کو کہ ایک نامپلی کانسٹنسی میں رہنے والے ستر سالہ بزرگ جن کا نام بشیر صاحب ہے فجر کی نماز کے لیے جب وہ اپنے مکان سے نکلے نکلنے کے بعد جو سڑک کا کام روٹ کا کام جو تٹا ہوا ہے وہاں پر فجر کی کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے تو اندھیرے میں وہ جو ہے روٹ کے ڈیمیج کی وجہ سے گر گئے اور ان کے سر پہ گیارہ ٹاکیے لگے جب اس کی تلہ جناب فیروس خان صاحب کو ملی اس کے بعد فیروس خان صاحب ان کی آیادت کرنے کے لیے ان کے مکان کو پہنچتے ہیں اور کیونکہ فیروس خان صاحب خود نامپلی کانسٹنسی کے انچارج ہے اور وہ نامپلی سے چار مرتبہ الیکشن لڑے ہیں ہر جیت تو خیر وہ ایک الگ مدہ ہے میں اس پر طبیل گفتگو نہیں کروں گا لیکن آیادت کے بعد جب وہ مکان سے نکلتے ہیں اس کے بعد ام ایم کا ایک ملے جو فیروس خان کو نامپلی میں کیونکہ فیروس خان وہ شخصیت ہے جو روز صبح ساتھ بجے سے لے کے رات کے آڑھ بجے تک نامپلی کے عوام کے مساحل سنتے ہیں آفس پہ سنتے ہیں وہ بستیوں میں گھون کر عوام کے مساحل پر جو ہے آواز اپنی اٹھاتے ہیں اور حکومت سے نمائندگی کرتے ہیں نہ ہی صرف نامپلی بلکہ جب جب میں فیروس خان صاحب کی آفیس آتا ہوں تو تب تب میں یہ بات کو دیکھتا ہوں کہ پورے ہیدراباد شہر کے پرانے شہر کے ساتوں حلقوں کے لوگ فیروس خان کی آفیس پہ آتے ہیں اور اپنے مساحل پہ جو ہے ان سے حلق طلب کرتے ہیں یہ دراصل فیروس خان کو نامپلی میں روکنے کا مددہ نہیں ہے یہ مددہ وہ ہے کہ جو جماعت کے خلاف اپنی بستیوں کے اندر کام کرتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے فیروس خان آج بیس سال سے سیاسی زندگی میں ہے اور یہ نامپلی کا حملہ کوئی فیروس خان پہ پہلا حملہ نہیں ہے ایسے پچاسو حملے ان کے بیس سالہ سیاسی زندگی میں دیکھے گئے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش ہے آج جو ایم ملے کا ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ یہ ایم ملے کو سب سے پہلے میڈیٹیشن کی ضرورت ہے کہ اس کو دارو سلام نے بٹھا کے یہ بتایا جائے کہ اب تو ایک گلی کا کورپوریٹر نہیں ہے تو ایک منتخب ایم ملے ہے کیونکہ اس کی جو حرکت ہے وہ حرکت ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں کوئی پاکٹ مار لیا تو کوت کے لوگاں مارتے اس کو اس انداز میں جو ہے وہ بس ہوئے لے وہ سڑک میں باگ کے آیا تو اس کو یہ خیر عوام بھی جانتی ہے کہ عوام اگر پچاس ہزار کی تعداد میں نامپلی کے عوام فیروس خان کے کام سے متاثر ہو کے اوٹ دیتی ہے تو فیروس خان اس بات کو مانتے ہیں کہ میں جب پچاس ہزار لوگ مجھے اوٹ دیئے ہیں اس کا مطلب ساٹھ ہزار لوگ جب اس کو اوٹ دیئے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ میں وہ ساٹھ ہزار نہیں بلکہ نامپلی کے ہر گلی کا مسئلہ حل کروں گا اس لیے وہ نامپلی کی ہر گلی پھڑتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کس گلی سے کس پارٹی کو اوٹ ملا فیروس خان کو اوٹ ملا یا نہیں ملا یہ ان کا مدہ نہیں ہوتا مدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل اب بات کرتا ہوں میں حال ہی میں جناب صدر کی میں تقریر سن رہا تھا بائک اللہ کے ممبئی کے اندر وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ ہار ہوں گا یا جیتوں گا لیکن آخری سانس تک میں آتے رہوں گا اور عوام کے مسائل اٹھاتے رہوں گا جناب صدر آپ کے لئے کہ فیروس خان جیتے گا یا ہارے گا عوام کے مسائل اٹھاتے رہے گا چاہے آپ اپنے ایسے پچاسو گھنڈوں کو ان کے آنکھ پہ ڈالے اس کے باوجود بھی کانگریس کا کوئی کاریہ کرتا نہ فیروس خان کا کوئی کاریہ کرتا ڈرے گا نہ رکے گا یہ بات واضح طور پہ کہہ دوں کہ صرف آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے یہ تخریریں کرتے ہیں کہ میرا جمہوری حق ہے تو بتاؤ کیا فیروس خان کا جمہوری حق نہیں ہے تو بتاؤ کیا فیروس خان نامپلی کے اندر چار بار الیکشن لڑنے کے بعد کیا وہ عوام کے مسائل کے لئے نہیں جا سکتا یہی تو ان کی گھنڈا گڑتی پولیٹیکل گھنڈا گڑتی ہے اس پولیٹیکل گھنڈا گڑتی کو ختم کرنا بہت ہمارے لئے سب کے لئے ضروری ہے ہم تمام لوگ فیروس خان کا یقینا ساتھ دیں گے آخری ساس تک ساتھ دیں گے عثمان محمد خان ہو یا پھر سید سلیم صاحب ہو یا فیروس خان کے بھائی راشد خان ہو یا یہ تمام جتنے لوگ ہیں یہ لوگ آپ روز صبح حملہ کریے ہم روز شاہ میں پھر اسی گھلی میں دور آ کر کے دکھائیں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم یقینا فیروس خان کا ساتھ دیں گے لیکن اب آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پولیس کے لٹوں امائیم کے ہاتھوں میں امائیم کے گنڈوں کے ہاتھوں میں آج پولیس کی لاتھیوں کو دیکھا گیا پولیس والوں کو بھی اس گروپ کے جھڑپ میں مارا گیا خواتینوں کو مارا گیا لوگوں کو وہاں پر میڈیا کے جنرلسٹوں کو مارا گیا وہاں پر تمام جتنے سوشل ایکٹیویس تھے ان تمام کو وہاں پر روکا گیا مارا گیا تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پولیس کو اس وقت ضرورت ہے کہ سوموٹو لے سوموٹو لے کر جو ہے یہ فوری طور پر کیس بک کریں اور فیروس خان کی شخصیت کے بارے میں میں کیا کہوں فیروس خان کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ آپ چار گھنڈوں کو سامنے لاکر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شخص گولیاں کھانے کے باوجود بھی نہیں رکا تو وہ شخص ہے یہ وہ شخصیت ہے جو فیروس خان نامپلی کے اندر بلکہ نہیں ہیدراباد کے اندر پورے تیلنگانہ کی اندر اب یہاں پر آپ فیروس خان کو صرف نامپلی میں روکے ہیں اب میں کل فیروس خان کو یا خود پرا بلاؤں گا پرسو میں فیروس خان کو چندرین گھٹے کا دورہ کراؤں گا آپ وہاں بھی مارو ہم دوسرے حلقے میں یقیناً پھر جائیں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں ہم فیروس خان کو لے کر اپنی ایک پولیٹیکل شناخ ہماری ایک پولیٹیکل ایڈیولوجی کا نام